پاکستانی قوم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور اس قوم نے اپنے اپنی رائے کا اظہار ووٹ کے ذریعے ووٹ کی طاقت کے ذریعے کر کے یہ ثابت کرنا ہے امریکہ اور پوری دنیا پاکستان کے الیکشنز کو ایک ڈھکوصلہ مانتی ہے پاکستان میں اتنی تیاری شروع ہو چکی ہے الیکشن کی جس کی انتہا کوئی نہیں پرچیاں گرہوں میں پہنچ چکی ہیں عمیدوار اپنے اپنے ووٹر کو قائل کر رہی ہیں تم لوگ آرمین کے بوٹ کے اندر رہنے والوں تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اگلے پانچ سال اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے یا اپنے مستقبل کو تباہ کرنا ہے پاکستان اس وقت ایک ایک دو دو بلین ڈالر کے لیے چائنہ امارات اور سعودی عرب کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ ہماری جو لون ہے اس کو رول اوور کر دو پاکستان چھتر سالوں میں سے آدھے سال تو نکال دیں جو آپ ڈکٹیٹرشم میں وہ تو نکال دیں آپ اس کو پھر اس ہر ڈکٹیٹر نے سیاست کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ تجربے کی اب ہمتی عربے بتاتا ہوں ہر ڈکٹیٹر نے آ کے سیاست دان بننے کی کوشش کی انکلونگ ایوب خان میں نے اب پچھلے سیگمنٹ میں ارز کیا تھا کہ میں پروف کر سکتا کہ ایوب خان بھی آئی زندہ ہے جیسٹس منیر بھی آئی زندہ ہے غلام احمد گورنر جنرل چھا وہ بھی آئی زندہ ہے سکندر مرزا بھی زندہ ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تباہی کی فاؤنڈیشن ان لوگوں نے رکھی اور اگر یہ آج اگر لوگ زندہ ہیں تو پھر آپ الیکشن سے کس طرح چاہتے ہیں کہ الیکشن آپ کی قسمت بدل دے گا پھر میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ ایشیا ڈیس کے جو انچارج ہیں آپ کے دوست ہیں مائیکل خروک انہوں نے جو آج پاکستان کی تصویر بنائی ہے اور ایک الیکشن ایسا ہو رہا ہے پاکستان جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی اپنی کریڈیبیلیٹی لوس کر چکا ہے انٹرنیشنل ایزاروں کی نظر میں پھر سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی کل تھوڑا سا پٹیل صاحب نے کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنا کنسرن کا اظہار کیا ہے پھر اس کے پاس یونائٹڈ نیشن کی جو اجمسی یومر رائٹس کے انہوں نے چوبیس حادثات کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے اور پھر اس کے پاس چوبیس حادثات ہو چکے ہیں الیکشن ریلیٹڈ اور پھر اس کے اوپر جو ہے آج جلتی پہ تیل جو ہے آپ بشین کے اندر اور کلہ سیف اللہ کے اندر آپ کے آج چھوڑی سے زیادہ لوگ مار چکے ہیں چھوڑا ساہب در حقیقت آج اگر دیکھا جائے تو میں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑا مہتما فاطمہ جناہ کے خلاف الیکشن لڑا پھر ایوب خان صاحب نے جسٹس مونیر کو کہا جاؤ بنگالیوں کو ہماری جان تھو چھوڑ دیں پھر جاؤ بنگالیوں نے جواب دیا کہ پاکستان بنانے کی مومنٹ بنگال سے شروع ہوئی تھی اور we are 51% of پاکستان you better choose your اپنا نام pick کر لو we are پاکستان ہماری بنیادوں میں یہ ہے پھر ایک ڈکٹیٹر آیا جس نے خیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن کرائے آپ اس کو جمہوریت کہیں گے آپ اس کو سیاست کہیں گے پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسی بندے نے جس نے خیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے تھے اس نے ڈالر لینے کے لیے امریکہ سے آپ کو جہاد کا رستہ اسلام کا بتا دیا اور پھر اس کے بعد آپ اس ٹریک سے اترے ہی نہیں ہے کیونکہ ڈالر بہت آئے ہیں آج بھی آپ وہ غش پڑھتے ہیں ڈالے ہوگے آپ آتے ہیں یہاں پہ تو واشنگنڈین ڈی سی میں آتے ہیں پراپٹیاں دیکھتے ہیں ٹورانٹو کی لندن کی غش پڑھتے ہیں سب سے بڑا ظلم اس ڈکٹیٹر نے کیا ہے جس نے پاکستان کو بیچا اسلام کا نام دے کر اور ڈالر لیے اور وہ ڈالر ایک بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں وہ جو کنٹینڈروں میں ڈالر جاتے رہے ہیں افغان وار کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایک دن نہیں رکے یہ سیاست کی فاؤنڈیشن تینوں کی تینوں سو کال سیاسی پائٹیاں میں سیاسی پائٹیاں نہیں کہوں گا سیاسی پائٹیاں نہیں کہوں گا کال آخری جلسہ نون لیگ کا تھا ساری فیملی سٹیج پر تھی صرف دو بندے نہیں تھے حمزہ شباز شریف نہیں تھا اور اس میں جنیز سفدر نہیں تھا وہ پتہ نہیں کہا وہ کسی اور مار پہ ہوں گے لیکن یہ فیملی انٹرپرائز ہے آپ اس کو سیاست کیاتے ہیں پھر جناب نے تقریر فرمائی اگلے وزیراعظم نے مری میں آپ کے میں بتانا چاہوں گا آپ کے issue اس وقت کیا ہے financial crisis, corruption, دہشتگردی ایک سنگل لفظ ہی بولا انہوں نے ان تینوں کے بارے مری میں کیا انہوں نے مال روڈ کے بہت بڑا جلسہ تھا انہوں نے کہا you love me, I love you خوڑیاں کے اندر جلسہ کیا وہاں پہ young لوگ تھے انہوں نے کہا آپ میرے نال ہیں میں آپ کے نال اور آپ young ہیں میرا spirit یہ ہے اس کے بعد اچھی ماں سب آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آج کی میں تین چار خبریں آج آپ کے election سے ایک دن پہلے آپ کے لوگوں کا mindset کیا ہے یہ میں بتانا چاہوں عمران خان صاحب کی تصویر لیک ہو گئی ہے جس میں فیشل ان کا ہوا ہوا تھا بڑے فریش نظر آ رہے تھے لگ رہا تھا کہ ران بکرے کی کھا کر آئے ہیں بہت قیمتی نیلے رنگ انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا لوگ چوم رہے ہیں کہتے ہیں مرشد آئے جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی چوم رہے ہیں جو نپاڑے ہو بھی چوم رہے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں وہ اس وقت مذہبی رہنمائے آپ کے مذہبی رہنمائے ہیں سیاست کی طرف آپ جانا نہیں چاہتے ہیں ترقی کی طرف آپ جانا نہیں چاہتے ہیں خل فیراج دین کا دور آئے 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 ریزلٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو already result تو announce ہو چکے ہیں یہ نیو یوک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری نے ہمیشہ پاکستان کے الیکشنز کو اتنا منیپولیٹ کیا ہے لیکن اس بار تو حد سے زیادہ کر دیا ہے اور پہلے چیزیں اتنی کھل کے نظر نہیں آتی تھی اس بار آرمی کھل کے چیزیں کر رہی ہے اور ایک پارٹی کو جتانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے عزیز دوستو امریکن تینک ٹینکس نے بھی اس حوالے سے کافی چیزیں لکھی ہیں کہ جو آٹھ فیبروری کو الیکشن ہو رہے ہیں یہ مطلب کوئی بھی اس کو صحیح الیکشن یا جینین الیکشن نہیں مان سکتا امریکن تینک ٹینکس نے کہا ہے کہ پولیٹیکل سپریشن اور ملیٹینٹ پارٹیوں کی دھمکیوں اور دھماکوں اور آرمی کی انولمنٹ اس نے پاکستان کے دیموکرٹک فیوچر کو بلکل ہی ختم کر دیا ہے نواز شریف کو پہلے بھگایا گیا کیسز بنائے گئے پھر اس کی کیسز ختم کیے گئے اس کو واپس لائے گیا اور اس کو دودھ سے دھلا ساف کر کے پیش کر دیا ہے اور اب آرمی کی نظر آ رہی ہے جانبداری نواز شریف کو سپورٹ کرنے میں اور اس کو آگے لانے میں امریکہ اور پوری دنیا پاکستان کے الیکشنز کو ایک ڈھکوسلا مانتی ہے پاکستان میں آج آم چناب کے لیے بھوٹنگ شروع ہو چکا ہے جو سام پانچ باجے تک جاری رہے گا دو سو چھیا سٹ سٹو پر بھوٹنگ ہے اور پانچ آزار ایک سو اکیس امید بار میدان میں ہے پاکستان میں بھلے ہی چناب ہو رہے ہیں لیکن سبھی کو پتا ہے کہ جیتے گا وہی جسے بہاں کی سینہ جتانا چاہے گی اس بیچ ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ایلیکشن میں سینہ کے انٹرفیرنس کی باتوں کو لگ بگ کنفرم کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی پاٹی پاکستان مسلم لگ نواز یعنی پی ایم ایلین سب سے بڑی پاٹی کی طور پر اوبر کر سامنے آ سکتی ہے اس کے ساتھی بلابل بھوٹو کی پاکستان پیپولز پاٹی دوسرے سطان پر رہنے کی سمبھاب نہ ہے ان دونوں پاٹیوں کے بعد باقی باچی سٹو پر امران خان کی پاکستان تیری کے انصاب یعنی پی ٹی آئی پاٹی اور دوسرے دلوں کو رہنے کی آسنکہ ہے پاکستانی ریپورٹ کے مطابق ان چنانبوں میں نواز شریف کی پی ایم ایلین پاٹی 115 سے لے کر 132 سٹے تک جیت سکتی ہے اگر اس میں محیلاؤ اور مائنورویٹیز کے لیے ارخصیت سٹو کو بھی جوڑ دیا جائے تو پی ایم ایلین 23 سے 29 سٹے مل سکتی ہے